بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے آور سبجیکٹ آف انٹرسٹ is ہاو ٹو بی لیکچرر ان انگلیش تو وی ہیو ٹو اگزیم ایف پی ایسی اینڈ پی پی ایسی ایف پی ایسی کے سلیبس میں انگلیش جارنل کے ٹوئنٹی مارکس ہیں اور پیڈاگوگی جو ہے پیڈاگوگی کے بیس اور کوئی سکسٹی کے قریب جو ہیں دے آر آف انگلیش لیٹریچر کلیر ٹی پی ایسی ایس ایس ایڈیفرنٹ موٹ ٹی پی ایسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یونیورسٹیز ہمارے سامنے جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں اس میں پجاب یونیورسٹی ہے ملتان ہے بہاولپور ہے سرگودہ ہے اس کے علاوہ گورمنٹ کالی لاہور ہے کنیڈ کالج ہے اور انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں تو ایوری انسٹیٹیوشن ہیس ایس اون سلیبس تو ون ان ایگزیمنر آز گیون آٹیسک تو پریپیر پیپر تو ہی مست ہیو آل دیز یونیورسٹیز ان فوکس کے ان کا سلیبس تو انسٹیٹ آف گوئنگ ٹو بی پیورلی ٹیکچول وہ کوشش کرتے ہیں کہ جنرل چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جائیں تو اب ہمارے پاس پی پی ایس ای کے جو پیپر ہیں وہ دوہزار داس ہے ٹو تھوزنٹ تھرٹین ہے ٹو تھوزنٹ فیفٹین ہے ٹو تھوزنٹ سیمنٹین ہے اور ٹو تھوزنٹ الیمن ہے ساری یہ ہمارے پاس پی پی ایس ای کے پیپر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں افوی میک ان انیلیسز آف دیز پیپرز کہ بھئی ان پیپرز میں کس طریقے سے بات پوچھی گئی تو ٹو تھوزنٹ ٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیسٹری جو ہے پلاس وکیبلری یہ فوکس ہے ٹو تھوزنٹ الیمن کا سٹرکچر بھی آلموسٹ اسی طرح کا ہے جبکہ تھرٹین میں اب اٹ ویرییشن آئی بیرییشن آئی کہ انہوں نے ساتھ چند سوال لنگویسٹ کے کر دیئے چھیک اور باقی چیزیں جو ہیں یوں موو کرتی رہیں اور آلیٹل بٹ جو ہے چیزیں ٹیکسٹیل ہو گئے جبکہ فیفٹین اور سیونٹین جو ہے اس کا ٹویسٹ تھوڑا سا اور زیادہ آیا سیونٹین میں ہمارے پاس ٹونٹی مارک جو ہیں وہ جی کے کے ہیں اور پانچ سے دس نمبر جو ہیں وہ پانچ نمبر جو ہیں وہ کمپیوٹر اور میتھمیٹکس کو چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہسٹری ہے جو آلموسٹ سکسٹی پرسنٹ ہے اور ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹیل ہے کلیر؟ تو دیر آر ٹیکسٹیل قویسٹنز ایز ویل ان سیونٹین اور ان فیفٹین تو اس سے ہمارے انیلیسز سے جو تصویر کلیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری ایز مور امپورٹنٹ آلانگ وکیبلری اور نو آلیٹل بٹ ٹیکسٹیل تو اگر ہم ان قویسٹنز کا جائزہ لیں تو میں چند قویسٹن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں مثلا ایک سوال ہے کہ ہنڈرڈ یئر وار کن کے درمیان لڑی گئی that was between انگلینڈ اور فرانس تو دیر آر ٹیکسٹیل قویسٹن that pertains to the history of انگلیس literature پھر next question ہے کہ جی جون آف آرک جو ہیں یہ کون تھی تو she was a french hero during ہنڈرڈ یئر وار تو it is also belongs to history next ہے کہ یہ جو black death انگلینڈ میں ہوئی 1347 to 1351 تو اسی دران کینگ کون تھے تو وہ ایڈورڈ three تھے next question یہ ہے کہ پیٹرارچ and بکاشیو جو ہیں یہ کون تھے they were roman poets تو ہم دیکھیں کہ ان question کو اگر ہم دیکھتے جائیں کہ greek and roman literature جو ہے اس کا impact english literature پہ کیا آیا تو that is humanism اب ایک اور question ہے کہ which philosopher was deeply influenced by renaissance تو that is her francis bacon تو اب ان کا structure اگر ہم دیکھتے جائیں next ہے کہ prospero جو ہیں وہ کس ڈرامے کے protagonist تھے شیکسپیر کے تو وہ tempest کے تھے ڈیوک آف بیلان ٹھیک university wits کونز ہیں تو بھئی یہ 16th century میں مارلو ہے green ہے نیش ہے john lily ہے thomas lodge ہے جارج پیلے ہے thomas kids ہے یہ 7 لوگ ہیں تو ان کا تعلق بھی direct کوئی text سے نہیں ہے ٹھیک پھر یہ ہے کہ 48 morality plays جو ہیں کس نے لکھے تو یہ یارک ہے اس کے بعد جو ہے وہ 48 play جو ہیں وہ یارک کو جاتے ہیں پھر چیستر ہے جس کے 24 plays ہیں چیک 4 history plays کس نے لکھے تو دیار آف بھار لو جس میں وہ اپنا tragical history of dr. fosters ہے tamberlin ہے Jew of malta ہے چیک اور Edward 2 ہے تو اب دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے history کے question ہے مثلا john کیٹس کی death کیسے ہوئی that is because of consumption بھئی وہ ٹی بی کے مریض تھے وودرنگ heights جو ہے یہ ایملی برونٹ کا ناول ہے اس کی فارم کیا ہے تو that is goth کے nature metaphysical poets کس نے لکھا بھئی یہ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک کیسے لکھا تھا metaphysical poets اور on liberty جو کیا ہے یہ تو political treatise ہے اور written by john mil پھر ایڈونس جو ہے کس کی موت کا نوحہ ہے ایڈونس شیلے کی نظم ہے اور it is written on the death of کیٹس چھیک تو comedy ہے comedy میں شیکسپیر کا greatest rival کون تھا تو he was ben johnson پھر ایک اور سوال ہے کہ شیکسپیر کی جو comedies ہیں اس میں جو conventional background ہے وہ کس علاقے کا ہے تو وہ mediterranean کا ہے جیسے ہم merchant of inis میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو two gentlemen of verona ہیں تو یہ وہاں سے تو next ہے کہ شیکسپیر کی جو merchant of venus ہے اس میں somebody emerges as a philosopher تو that is porshia اسی طریقے سے آرثر کی ایک سٹوری ہے سرگوین اور گرین نائٹ 14th سنچری میں جو آرثر سٹوری ہیں اس کا پوچھا گیا ہے تو king لیر بھی جب کب پرنٹنگ میں ہوا یہ 1605 ہے paradise last کب چپی یہ 1667 ہے اور illustration کا استعمال کس poet نے بہت زیادہ کیا تو وہ سپینسر ہیں اسی طریقے سے اور سوال ہے کہ جی far fetched اپنا جو میٹا فر ہے یہ کیا ہے بھئی far fetched میٹا فر ہے that means conceit clear اور ایک اور ہے جی preface to shakespeare کس نے لکھی تو وہ ڈاکٹر johnson ہے جنہوں نے preface to shakespeare لکھی تو اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں کہ shakespeare جو ہے کی played worked as an actor کے کس play میں انہوں نے as actor play کیا تو وہ پی لے ہیں حالانکہ shakespeare کہ اپنے plays میں بھی وہ play کرتے رہے ہیں back but میں king duncan کا انہوں نے کردار ادا کیا as you like it میں he played an adam time اور henry for میں انہوں نے king henry کا کردار ادا کیا ہے پھر hamlet میں انہوں نے ghost کا تو he was an actor as well ٹھیک تو ایک اور سوال ہے جی carol sand پر کہاں کہ پیدا ہوئے elena as america میں یہ american literature کا waiting for god originally کس زمان میں لکھا گیا french میں see genus یہ play کس نے لکھا یہ tragedy ہے یہ ben johnson نے لکھی تو holy grail یہ کس نظم کا structure فراہم کرتا ہے تو it gives the structure of waste plant تو اسی طریقے سے یہ کچھ سوال جو میں نے آپ discuss کر کے بتائے aim is to make you people understand کہ چونکہ ایک broad vision چاہیے ہوتا ہے student کا اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ history سے take up کی جاتی ہیں بلکہ کچھ سے کافی زیادہ اگر تھوڑی اسی چیزیں دو تین چار تک جو ہیں وہ literary terms آئی ہیں دو تین چار جو ہیں یہ ہر پیپر میں literary terms ہیں تو آئی سیمپلی سجسٹ یو ٹو سٹی اکمپینین ہسٹری آف انگلیش لٹریچر بھائی یہ کتاب کارمہ کی شپی ہوئی ہے اب اس کے فیچر میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں to make the things easy بھائی اس میں number one everything discussed with reference of ages اب جو ages ہیں فرض کریں رہنیسا ہیں تو رہنیسا کے characteristic ہیں every age is given with characteristic along the characteristic the great writers are discussed and along great writers their big works اور ان کے big works جو ہیں ان کو بھی discuss کیا گیا ہے تو یہ last میں کچھ important objectives بھی دے دیے گئے ہیں تو یہ بہت اہم ہے it will cover almost 60% of your paper تو it is very very important next next جو 20 سے 15 question vocabulary سے take up انہوں نے کیے ہیں 2010 میں 11 میں 13 میں el vocabulary کے لیے I suggest you vocabulary skills clear اور next چیز جو میں آپ سے discuss کرنا چاہتا ہوں بھئی 20 question جو ہیں وہ ہوں گے gk کے اس کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ model paper جو ہیں کاروان کا اس کا latest edition خرید دیں اور last 40 paper جو ہیں انہیں bit by bit study کریں اچھے طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں revise ہوتی رہتی ہیں اگلی چیز اور 2017 کا جو paper ہے اس میں بٹا انہوں نے امریکن جو literature ہے امریکن literature سے بٹا textual چیزیں انہوں نے take up کی ہیں امریکن literature سے textual چیزیں take up کی ہیں مثلا characters ہیں اور character کے علاوہ ان کے جو important incidents ہیں اچھا اس کے علاوہ poetry سے کسی جگہ lines جو ہیں lift کی گئی ہیں مثلا چوسر کی lines ہیں چوسر کے character ہیں چوسر چونکہ تقریباً ہار university میں پڑھا جاتا ہے اسی اسی طرح کی کی جو ہے ہر university میں پڑھا جاتا ہے تو اوڈن گریشن ارن کی لائن انہوں نے کی ہے کہ unraveshed bride of the slow time تو جو textual question ہیں وہ ان books کے ہیں جو almost everywhere they are studied چھیک اگر john done ہے classical میں تو that is studied everywhere he is studied everywhere اب novel ہے تو novel کی basics ہیں اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ novel کی ایک history ہے کہ انگلینڈ میں novel جو ہے کہاں سے شروع ہوا who is the father of english novel پھر novel جو ہے اس میں بڑے بڑے نام کیا ہیں اور جو novel پڑے جاتے ہیں ان کے characters کیا ہیں مثلا pride and prejudice ہر جگہ پڑھا جاتا ہے ایک سوال آیا ہے کہ اس کی elizabeth کی closest friend شارلٹ لوکس تھی کہ وہ کون تھی ٹھیک ہے تو pride and prejudice ہے اسی طریقے سے hardy ہے تقریبا اگر ایک novel نہیں ہوگا تو hardy کا دوسرا ہوگا دوسرا نہیں تو تیسرا ہوگا تو کچھ textual questions جو ہیں وہ ان particularly writers کے مطلق ہیں جو almost everywhere they are studied تو اس میں آپ کو textual study بھی کرنی پڑے گی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور last میں یہ ہے کہ ایک book ہونی چاہیے جو practice purpose تو وہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں but I will suggest you کاروان کی ہی کتاب ہے english lecturer کی that is a good book کوئی minor mistake ہو سکتی ہے to err is human لیکن that is a very good book تو یہ books آپ لیں ہمارے academy میں بھی تیاری ہو رہی ہے if you want to visit most welcome تو if you want living away from lahore اور آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں سٹڈی جو ہے اس چیز کا تقاضہ کرتی ہے کہ go to the history first and textual content of those writers which are common in the syllabus and American literature was focused اور last میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ linguistic 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 کے 8 سے 10 question بار بار آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی تیار کرنا نہ بھولیں یہ جنگ ہے تو جنگ میں کوئی ایک aspect جو ہے اسے چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی query ہوں تو you may email me thank you very much